ہیلو دوستو نمسکار شندوسی آئی ایس میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج یہاں پر ہم ون لائنر سمسامائی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا کرونکل بک ہے جو کی مانا جاتا ہے یہاں سے ہر وار کوششن آپ کی پیپر میں آتا ہی ہے چاہے وہ آرو یا آرو چاہے وہ پی سی ایس او ٹھیک ہے تو ایک بیشٹ میکجین مانی جاتی ہے تو چلیے اس کے دیکھ لیتے ہیں ون لائنر یہ کہاں تک ہے 28 مارچ 2014 تک یہ ون لائنر کوششن ہے تو چلیے ہم بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں جو لوگ یہ کرونکل بک کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل کو فالو کر لیجئے لائک کر دیجئے سسکرائب کر دیجئے اور جوائن کر لیجئے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پہلا کوششن دیکھتے ہیں کینڈری اے گریح منترالے نے 28 مارچ 2014 کو گئے سرکاری سنگٹھن انجیو جو ہوتے ہیں سنگھوں کے ایف سی آرے پنجکرڑ کی بیدتہ کب تک کیلئے بڑھا دی ہے کب تک کیلئے بڑھا دی ہے تیس جون 2024 تک کیلئے بڑھا دی ہے یہ ہے یہاں دیکھیں لکھا گیا ہے کس راج نے 22 مارچ 2024 کو اپنا 112 اصطحابنہ دیوس منایا ہے تو کس راج نے منایا ہے بیہار نے منایا ہے کونسا 112 اصطحابنہ دیوس کم منایا ہے 22 مارچ 2024 کو کینڈری اے کرسی اور کسان کلیار اور جنجاتیے کاری منتری ارجن منڈا نے 16 مارچ 2024 کو جھارکھنڈ میں جنجاتیے سنسکرٹ اور بیراست کے سنرچھڑ اور سوندھن کی آدھار سلہ کہاں پر رکھی ہے تو کھرساوہ جلے کے پدم پور میں رکھی ہے کہاں پر کھرساوہ جلے کے پدم پور میں کس راج کی راجپال تمیل سائے سوندھ راجن نے اپنے پد سے استھیپہ دے دیا ہے تو وہ کہاں کی راجپال ہیں تیلنگانہ کی راجپال تھی انہوں نے اپنے پد سے استھیپہ دے دیا ہے جمع کسمیر میں جمین کھریدنے والا پہلا بھارتی راج کون بنایا ہے مہاراشترا بنایا ہے کون مہاراشترا بنائے یاد رکھئے گا ایک سے دو بار اس بیڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا بارہ مارچ دوہجار چوبیس کو ہریارہ کے نئے مکمنتری کے روپ میں کس نے سپت لی ہے تو نایب سنگھ سائنی نے ہریارہ کے مکمنتری کے روپ میں سپت لی ہے مہاراشت کے احمد نگر کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے تو اہلیا نگر رکھا گیا ہے تو کیا نام رکھا گیا ہے اہلیا نگر رکھا گیا ہے حالی میں بھارت سرکار نے کس بیبھاگ بھارت سرکار کے کس بیبھاگ نے گروتہ آسواسن مہا نیدیسالے ڈی جی کیوئے کے پنرگٹھن کے لیے ادھسوچنا جاری کی ہے تو ہم نے اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھایا ہے رچہ اتپادن بیبھاگ رچہ منترال ہے گفت سٹی اسطھیتھ فائیننشیل انٹرنیشنل فائیننشیل سربیس سنٹر گفت آئی ایف ایس سی کو گلوبل فائننس اور ایکاونٹ ہب کے روپ میں پکسٹ کرنے کے لیے گٹھت بسیسگ سمیت نے چھبیس مارچ دوہزار چوبیس کو کسے اپنی ریپورٹ سہو پھی تو چیئر پرسن انٹرنیشنل فائیننشیل سربیس سنٹر آتھارٹی کو ٹھیک ہے عام چنوہ دوزار چوبیس کی ریپورٹنگ کرنے والے میڈیا کرمیوں کے لیے سمگر سبدہ پورٹل کے لیے بیوین بسیستاؤں سے لیس ایک مایکرو سائٹ کی شروعات کس نے کی ہے پتر سوچنا کاریال ہے ٹھیک ہے کس نے پتر سوچنا کاریال ہے نیسنل ڈیجاشٹر ریسپونس فورس انڈی آری ایف کا مہا ندیسک کسے نیوکت کیا گیا ہے تو پیوس آنند کو ڈی آری ایف کا مہا ندیسک نیوکت کیا گیا ہے کس کا ڈی آری ایف کا مہا ندیسک پیوس آنند کو نیوکت کیا گیا ہے کس سنسطہ پرادکرڑ نے 26 مارچ دوہجار چوبیس کو مسین ٹو مسین ٹھیک ہے سنچار کے لیے ایمبیڈیڈ سم کا پریوک کا اپیوک پر اپنی سپاریس جاری کی تو کس نے بھارتی دورسنچار نیامک پرادکرڑ ٹرائی نی ٹھیک ہے گریہ منترالے نے راشتی جانچ ایجنسی کا مہا ندیسک کسے نیوکت کیا گیا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا سدانند بسند کو نیوکت کیا گیا ہے گریہ منترالے نے راشتی جانچ ایجنسی کا مہا ندیسک کسے نیوکت کیا ہے سدانند بسند کو نیوکت کیا ہے مکھ نیائیدھیس ڈی وائی چندچوڑ کے نیتوتر میں سپریم کورٹ نے کس پچھی کے سمچ گمبیر قطعے سے نفٹنے کے لیے ایک بسیسک سمیت کی نیوکت کی گئی ہے گریڈ انڈین بسٹرڈ ٹھیک ہے گریٹ انڈین بسٹرڈ کو چلتے ہیں نیر دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر پرتبی بگیان منترالے نے بائیس مارچ دوہجار چوبیس کو بلو ایکونومی پاتھ ویج اسٹڈی ریپورٹ کی سپارس پر ایک پرامرس کاریالا کا آوجن کہاں کیا ہے تو یہ کہاں کیا ہے نئی دلی میں یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا ارث بہوستہ میں ہائیڈروجن اور ادھن سیل کے لیے انتراشتی ساجہ داری کی اکتالیسویں سنچالن سمیت کی بیٹھا کہاں آجد کی گئی ہے تو یہ نئی دلی میں آجد کی گئی ہے کہاں پر نئی دلی میں آجد کی گئی ہے نیوکلیئر پاور کارپوریشن انڈیا لیمٹیڈ ینپی سی آئیل نے کس کے ساتھ پرماڑو ارجا کے سانت پور اپیوک پر ساروجنک دھارڑا کو بڑھانے کے لیے بیوین جاگروپتہ کارکرم آجد کرنے کے ادھے سے ایک سمجھوتے گیاپن پرہ ستاچر کیے ہیں تو راشتی ایر کایڈٹ کو ان سی سی نے ٹھیک ہے الیکٹونک اور سوچنا پردو کی منطرالے تتہا نیشنل نیشنل انٹرنیٹ ایکچینج آف انڈیا ن آئی ایکس آئی نے اکیس مارچ دوہجار چوبیس کو آئیوجت یونیورسل ایکسپرنٹنڈ ڈے کارکرم کو کس پورٹل کے لیے لانچ کرنے کی گھوشڑا کی ہے تو بھارسہ نیٹ پورٹل کو ٹھیک ہے تو بھارسہ نیٹ پورٹل کو یاد رکھیے گا راشپٹی درپدی مربون نے تیلنگانہ کے راجپال کا اترکت پربہار کسے سوپا ہے تو جھارخند کے راجپال سی پی رادہ کرشنن کو تیلنگانہ جیسے وہاں استحفہ دے دی生ی تو وہاں پر یاں ہی پر تھا ابھی دیکھیں راجپال تمیل صوندر اجت ہے انہوں نے استحفہ دے دیا تھا تو ایک راج کے م algok despair کئے راجوں کے مل ملکہ باغڑڈور سمال سکتے ہیں معel Gardu ملکہ وہ راجپال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جھارخند کے راجپال سی پی رادہ کرشنن کو بنایا گیا 21 مارچ 2024 کو ICAR کرسی بگیان کیند کے بی کے کے سوڑ جینتی سمہاروں کا ادھگاٹن کہا کیا گیا تو پودو چیری میں بھارت کے مکھ نے ادھی ڈیوائی چندچون نے سروچ نیالے پریسر میں سگمتہ ہیلپ ڈیسک کا سبارم کب کیا تو 21 مارچ 2024 کو کیا اب دیکھئے یہاں پر ہیتی میں بگڑتی کانون بیوستہ کے مدنجر بھارت نے ہیتی سے اپنے ناغری کو نکالنے کے لئے کس آپریشن کو سروچ کیا آپریشن اندرہ وطی بہت ہی امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا پوچھ سکتا ہے کون سا آپریشن سروچ کیا آپریشن اندرہ وطی کو سروچ کیا مہتمہ بودھ اور ان کے سسسوں ارہت ساری پتر اور ارہت مودنگ لائن کے پبت اوسیس کس دیس میں آجت پردرسنی کے پچھات بھارت لائے گئے تو یہ تھائی لینڈ میں یاد رکھئے گا بھارتیے نو سینہ نے پردوکی بکاس اور نو میسی سمادھان اور سنیوکت انسندھان بکاس کو بڑھاوا دینے کے لئے کس کے ساتھ سنجوتہ کیا تو بھارتیے پردوکی سنسطان کھڑکپور کے ساتھ کس کے ساتھ بھارتیے پردوکی سنسطان کھڑکپور کے ساتھ 18 مارچ 2024 کو بھارتیے وائے سینہ کے لڑاکو اور پریواہن بیمانوں نے کس استھان پر راشتیے راجمارک سولہ پر آپات کالین لینڈنگ سوبیدہ آپریشن کو پورا کیا باپ ٹلا آندھ پردیش یاد رکھئے گا باپ ٹلا آندھ پردیش ین ایچ اے آئی نے کس نیویش ٹرس نے راشتیے راجمارک کھنڈوں کے لئے انویٹ راؤنڈ تھری کے مادہم سے سولہ ہجار کروڑ روپے سے آدھک کے ادھم مل پر دھن جھٹانے کا کاری سپلتا پوروک سمپن کیا تو راشتیے راجمارک انفراترسٹ این ایچ آئی ٹی کے اندریے کسان اور کلیار منتری ارجن منڈا نے پندرہ مارچ دوہ جار چوہویس کو کون سا موبائل آئیپ لانچ کیا تو یہ کون سا موبائل آئیپ لانچ کیا نیشنل ایگریکلچر مارکٹ ای نام موبائل آئیپ لانچ کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایمپورٹ دیکھیں ایک سے دو بار آپ اگر ایک بار یاد ہو جاتا یاد ہو جاتا نہیں تو ایک بار ٹو کے سپیڈ میں دیکھ لیا کریے تاکہ آپ کو پورا طرح سے یاد ہو جائیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر نشٹ کیا کر آیا رچہ منترالے نے بھارتی نوسینا کے پچیش ڈونیر بیمانوں کو میڈ لائف اپ گریٹ کے لیے پندرہ مارچ دوہ جار چوہویس کو کس کے ساتھ انوبند پر ہستا اچھر کیے تو ہندوستان ایرونارٹکل لیمٹڈ یا چیل کے ساتھ گیند سرکار نے فلم پرمارہ پرکریا میں بیاپک صدھار کے لیے کس نیم کو ادھسوچت کیا تو سیمیٹو گراف پرمارہ نیم دوہ جار چوہویس کو گجرات کے بھاروچ میں سافٹ سپیارڈ پرائیبٹ لیمٹڈڈ سے پچیش تیو بولارڈ پل ٹگ نوکہ بجرنگ جلاواترڈ کب کیا گیا تو چودہ مارچ دوہ جار چوہویس کو نش دیکھتے ہیں کس پرادھکرڑ نے دیش بھر کی لگ بھگ سو جیلوں کو ایٹ رائٹ کمپس کے روپ میں پرمارت کیا بھارتی خاد سلچہ اور مانک پرادھکرڑ فسائی نے ٹھیک ہے تو کس پرادھکرڑ نے دیش کے لگ بھگ سو جیلوں کو ایٹ رائٹ کمپس کے روپ میں پرمارت کیا تو فسائی نے یاد رکھے گیا چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو الپسنکھک کاری منتری اسمیت ایرانی نے کس سمدائے کے لیے کاؤسل بکاس نیتوت ادھمتہ پوسان اور سچھا کارکرم شروع کیا تو سکھ ہے یہ ایسے ہی کوششن ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کوششن آ جاتے ہیں پردہان منتری نریند مودی نے تیرہ مارچ دوہزار چوبیس کو انسوچی جاتیوں پچھڑے ورگوں اور سوچتہ سرمکوں کے لیے کس راشتی پورٹل کی سرگوات کی تو پردہان منتری ساماجک اتھان یوم روجگار آدھارت جن کلیار ٹھیک ہے کیندری منتری منڈل نے انتر سرکاری فریمور کے سمجھوتے کو پورو بیعپی منجوری کب دی تیرہ مارچ دوہزار چوبیس کو کب تیرہ مارچ دوہزار چوبیس کو کس بسو بیدیالہ نے بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو بھارت کی راشتپتی درپدی مرمی کو ڈاکٹر آف سبل اللہ کی مانک اپادی سے سمانت کیا تو ماریسس بسو بیدیالہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا کس بسو بیدیالہ نے سریمتی درپدی مرمو کو ڈاکٹر آف سبل اللہ کی مانک اپادی سے سمانت کیا تو ماریسس بسو بیدیالہ نے پندرہ مارچ دوہزار چوبیس کو سینہ کے تینوں انگوں کا سنیوکت عبیاس بھارت سکتی کہاں آجد کیا گیا تو راجستان کے پوکھرڑ میں یاد رکھئے گا بھارت سکتی کہاں آجد کیا گیا راجستان کے پوکھرڑ میں رچھا منترالہ نے تیرہ مارچ دوہزار چوبیس کو انفیکٹری کامپیٹ ویکلز بی ایم پی ٹو سے بی ایم پی ٹو یم کے چھ سو تیرانبے آید انین کی خرید کے لیے کس کے ساتھ انوبند پر ہستاچر کیے آرمارڈ ویکلز نگم لیمٹیڈ یاد رکھئے گا آرمارڈ بیکل نگم لیمٹیڈ بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو دوسری پچیس ٹی بولارڈ پل ٹگ نو کا باہو بلی کا جلاواترڈ چوتھی پچیس ٹی بی پی ٹگ نو کا یوان کے نرمارڈ کا کارکرم سوارم کیا گیا تو کہاں پر ٹی ٹاگڑ ریل سسٹم لیمٹیڈ کولکاتا میں ٹھیک ہے گرامیڈ بیکاس منترالہ نے بھو اسثانی پرادوکی اور کرتیم بدھی مرتا کے انپریوک کے لیے کس سنسطہ کے ساتھ سمجھوتے پر گیاپر سمجھوتے گیاپرن پر ہستاچر کیا ہے تو آئی آئی ٹی دلی نے ٹھیک ہے کیندری منتری جیتیندر سنگھ نے بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو نئی دلی میں اسثیت میڈیا سینٹر کے کس پورٹل کا سبھارم کیا کامن فیلورسپ پورٹل ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں کس کمپنی نے کانسر کے علاج کے لیے ٹیشٹرہ جمیو ڈیریکس ٹیکن لیو فیلیڈج پاوڈر کی بکری اور بطرڑ ہیتو آیات کرنے کے لیے کیندری آسدھی مانک نینترڑ سی ڈی ایس سیو سے منجوری ملی گئی ہے تو اسٹرہ جن کا فارما انڈیا کو ٹھیک ہے کس کو اسٹرہ جن کا فارما انڈیا کو منجوری مل گئی ہے ہاں جو لوگ نئے ہوں گے اگر آپ کو کرونکل پڑھنا ہی ہوگا کیونکہ ہم ایک ہی میکجین پڑھاتے ہیں کرونکل پڑھاتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا پیپر آ جاتا ہے تو جب آج دلشٹی آتا ہے یا گھٹنا سار آتا ہے تو اس کو پڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ جنڈنا چاہتے ہیں وہ جنڈ جائیے گا کچھ گھاٹا نہیں ہوگا جنڈنے سے ٹھیک ہے کے لیے اپنا انتراشتی پرچالن شروع کیا ہے مومبئی سے دوہا ٹھیک ہے کہاں سے مومبئی سے دوہا ائرلائن اکاسا مارگن اسٹینلی نے آدھوگک اور پونجی گت گیتیبیدھی میں نیرنتر بردی کے کارڈ بیتوار سے دو جار پچیس میں بھارت کی جی ڈی پی در کو بڑھا کر کتنے پرست کر دیا ابھی ہم بتائے تھے یہ کوششن پڑھا چکے ہیں ٹھیک ہے چھے دسپلو آٹ یہ سب پورے ڈیٹیل میں پڑھا ہے یہاں ون لائنر ہے ڈیٹیل میں پڑھا ہے بھارتی پرشیت بردہ آیوک سی سی آئی نے آڈانی پاور لیمٹیڈ دوارہ کس کمپنی کے سو پرشیت آج گرہر کو منجوری دی ہے لینکو عمر کنٹک پاور لیمٹیڈ کو یس اینڈ پی گلوبل ریٹنگ چھبیس مارچ دوزہ چووویس کو بیتوبر سے دوزہ چووویس پچیس کے لیے بھارت کی بددر کا آنمان کتنے پرشیت بڑھا کر کر دیا ہے چھے دسپلو آٹ پرسنٹ ساروجینک چھتر میں کون سی بیما کمپنی بس اصطر پر سب سے مجبوط بیما برانڈ دوزہ چووویس کے طور پر اوبر ہی ہے تو بھارتی جیون بیما نگم لیمٹ ٹھیک ہے کس بینگ نے نیشنل کامن موبلٹی کارڈ سچھم روپے سمارٹ کنجی سنکھلا فلیس پہ لانچ کرنے کی گھوشرا کی ہے تو فیڈرال بینگ ٹھیک ہے کس نے فیڈرال بینگ بھارتی ڈیری برانڈ امول کس دیس میں اپنے اتفاد کا پہلا انتراشتی پرسالن شروع کرے گا تو سنیوکت راج امیرکی کون سنیوکت راج امیرکی کس بینگ نے 19 مارچ 2024 کو نکار آتم بیاج درو کی نیت کو سمابت کر دیا ہے اور سترہ عرصوں میں پہلی بار اس میں بڑھوطری کی ہے تو بینگ کاف جاپ کس نے بینگ کاف جاپ نے کسانوں کو نئی تقنیق پردان کرنے کے لیے پراکرطی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارتی کرسی انوزدان پریشت نے کس کرسی راسائن کمپنی کے ساتھ 19 مارچ 2024 کو گیا پر سمجھا ہوتے پر ہست آچر کیا ہے دھانو کا اگری ٹیک لیمٹیڈ نے چالو بیت ورس 2023 2024 17 مارچ تک سدھ پرتش کر سنگرہ 19 دسملوں آٹھ 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 پر بڑھ کر کتنے روپے آدھ رہا تو 18 دسملوں 9 لاک کرو ٹھیک حال ہم کس کمپنی نے ملی رتن سریری کے سورجنک چھتر میں ادھ سی پی اسی کا درجہ پرابط کیا ہے تو گریڈ کنٹولر آف انڈیا لیمٹیڈ گریڈ انڈیا نے دیا حال میں کس بورڈ نے پیٹریس ٹیکنولوجی پرائیویٹ لیمٹیڈ آف فاؤنڈیشن فار نگلیکٹیڈ ڈیجیج ریسرچ بنگلور کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو پرادوگی بکاس بورڈ ٹی بی ڈی ٹھیک کیندری پیٹولیوم اور یوم پراکرت گیس منتری حردیب سنگھ پوروی نے نئی دلی میں پندرہ مارچ دوزار چوبیس کو کونس قرانت کاری آٹوموٹی ایدھن لانچ کیا تو ایتھنال ہنڈر ٹھیک کس منترالے نے بھارت فائننسیل انکلوجن لیمٹیڈ کے ساتھ سمجھوتے گیاپن پرہستاشر کیا ہے تو گیرامیر بکاس منترالے نے گجرات میں گجرات انٹرنیشنل فائننس ٹیک سٹی گفٹ سٹی میں ایک انتراشتی فین ٹیک سنستان اسطحبت کرنے کے لیے کون سا بینک بہارہ سرکار کو تیس ملین ڈالر کا ریڈ پردان کرے گا تو کون بینک پردان کرے گا ایسی آئی بکاس بینک پردان کرے گا اب دیکھیں یہاں پر بھاری ادھوگ منترالے نے آٹوم موٹیو اور الیکٹر باہن سیکٹر میں نو انبیس کو بڑھاوا دینے کے لیے کس سنسطہ کے ساتھ سمجھو تے گیا پر ستا چر کیا ہے تو بھارتی پردو کی سنسطہ روڑ کی نس کیا ہے پردان منتری نرین موڈی نے 12 مارچ 2024 کو پیٹرون نیٹ ال اینجی کے پیٹرو کیمکل کامپلیس کی ادھار سیلہ کہاں رکھی گجراج کے دہیج میں رکھی ہے کیندری ناغن اور اسپاعت منتری جوتی اہم سندھی نے 12 مارچ 2024 کو کس ایک چھتری ایرلائن سیوہ کا ادھار کیا ہے فلائی 91 بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھے گا فلائی 91 کا اب دیکھئے انٹرنیشنل نیوز کیا ہے 21 سے 28 مارچ 2024 کیا گیا ہے موجامبک کے نکالا میں کیا گیا ہے حال میں کسی یوروپی دیس دورہ یا گھوشڑا کی گئی ہے کہ وہ روس پر اپنی نربھرطہ کو کم کرنے کے لیے ایک سہیت نرمار کرنے پر بیچار کر رہا ہے بیٹی سرکار نے اوپن ہائیمر پھل کی فلم سیواؤں کے لیے کون سی اپاد دینی کی گھوشڑا کی ہے تو نائٹ ہود سنگر ایسے نگل کی سمیدھان پریشت نے کس دیس کا نیا راشت پتی نرو کیا ہے تو بسم میرو دیو میر فی کی کس دیس کے سیو سیو کو سارو نیتی اور پرساس بیوستہ پر چوتھا پس چھڑ کارکرم 28 مارچ دو چوبیس کو راشتی سوساسن کے اند ینسی جیز جی منصوری منصوری میں شروع کیا گیا ہے کمبوڈیا کے کمبوڈیا کے ہمارا شروع ہوتا تھا کمبوڈیا والے بھی کرنے لگے تیس سے ستائیس مارچ دو چوبیس کو موووہ میں دوسری جی ٹونٹی روزگار کارکرم سمو ای ڈابلو جی کی بیٹھا کہا آج براجیل کی راجزانی براجیل میں ٹھیک کہا پر ای ڈابلو جی جی ٹونٹی روزگار کارکرم سمو ای ڈابلو جی ہمارے جب جی ٹونٹی ہو رہا تھا تو ہر نشت دیکھتے ہیں بیدیش منتری ڈاکٹر سبڑ مریم جے سنکر نے پچیس مارچ دوزار چوبیس کو کس دیش کے پردان منتری لی سن لنگ کے ساتھ ہند پرشانت اور پسچم ایسیا پر چرچا کی تو یہ سنگاپور کے پردان منتری نریند موڈی کس دیش کے سوروچ ناغرک سممان آرڈر آبدہ ڈک گیالپو سے سممانت کیا گیا کس کو موڈی جی کو کہاں گیا بھوٹان بھارت نے کس دیش کو اگلے پانچ ورسوں میں دس ہزار کروڑ روپے کی بیتیہ سہایتہ پردان کرنے کی گھوشڑہ کی ہے تو یہ بھوٹان کو کی ہے انتراشتی دور سنچار سنگ نے کس دیش کو اپنے ڈیجٹل انویویشن بورٹ کا سہہ عدد سے چنہ ہے بھارت نے بھارت ملک کس دیش کو ٹھیک ہے انتراشتی دور سنچار تو بھارت کو چنہ ہے بھارت اور مریٹینیا کے بیچ پہلا بیدیس کاریالے پرامرس 21 مارچ دو جار چوبیس کو کہاں آجد کیا گیا تو مریٹینیا کی راجدانی نو کچاٹ میں ٹھیک کہاں پر مریٹینیا کی راجدانی نو کچاٹ میں 19 مارچ دو جار چوبیس کو سنگھائی سہیوگ سنگٹن اسیوگ کی اسٹارٹ اپ فورم کے چوتھے سنسکڑ کا آرجن کہاں کیا گیا نئی دلی میں کہاں پر نئی دلی میں 18 سے 20 مارچ دو جار چوبیس کو لوگتند کے تیسرے سکھر سمیرن کا آرجن کہاں کیا گیا تو یہ دچھڑ کوریا کے سیول میں کیا گیا کہاں پر دچھڑ کوریا کے سیول میں کیا گیا اب دیکھیں یہاں پر حالی میں بھارت کی حالی میں کس روپ حالی میں کسے روس میں بھارت کا نیا راجدود نوکت کیا گیا ہے تو بینے کمار کو بہت امپورٹنٹ ہے ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں حالی میں کسے روس میں بھارت کا نیا راجدود نوکت کیا گیا تو بینے کمار کو ٹھیک ہے یاد رکھئے گا سترہ مارچ دو جار چوبیس کو بھارت مالدیو اچھ استریے کور سموک کی تیسری بیٹھک کہاں آجد کی گئی تو مالدیو کی راجدھانی مالے میں ٹھیک ہے کس افریقی دیس نے امریکہ کے ساتھ اپنے سین سمجھوتے تدکال پرباہوں سے نلمبت کر دیا تو یہ نائجر نے ٹھیک ہے دلی کے انو بیٹر ادھے بھاٹیا اور ہریارہ کے ایک مانسک سواست پرچالک مانسی گپتہ کو کس پرسکار سے سببانت کیا گیا ہے ڈائنا اسمرت پرسکار آئسلینڈ کے کس پرائی دیپ میں میں جوالا مکھی بسپورٹ کے بعد دچھڑی آئسلینڈ میں آپات کالین اس تدکی گھوشڑ کر دی گئی ہے تو یہ رینجر پرائی دیپ میں ٹھیک ہے کہاں پر رینجر پرائی دیپ میں فلیپینز کے نئے پردھان منتری کون بنے ہیں تو محمد مصطفیٰ بنے ہیں فلیپینز کے نئے پردھان منتری چہودہ مارچ دوزار چوبیس کو بھارت نے کس دیس کے ساتھ بیدھی یوم بیباس سمادھان کے چھیتر میں سعیوک سے سمجھتے ایک سمجھوتے گیاپن پہستاچر کیے ہیں تو سنگاپور میں ٹھیک ہے کس نے سنگاپور نے کیندری منتری منڈل نے خاد سرچھا ارجہ دچھتا ارجہ سنچڑ اپائیو کے چھیتر میں سعیوک بڑھانے پر بھارت کے ایک کس دیس کے ساتھ سمجھوتے گیاپن پہستاچر کو منجوری دیئے تو بھوٹان نے ٹھیک ہے کس نے بھوٹان نے اب دیکھیں بھارت اور کس دیس کے مدد سعیوکت آرثک اور بیعپار سمیت جٹکا کی استھاپنا کے لیے بارہ مارچ اور کو پروٹوکال پرہستاچت کیے ڈومی کا گھڑ راج ٹھیک ہے بھارت اٹلی سین سموہ ایم سی جی کی بیٹھک کا براہوہ سنسکرڈ بارہ سے تیرہ مارچ دوہجار چوبیس کو کہاں آجد کیا گیا تو یہ نئی دلی میں آجد کیا گیا اب دیکھیں سائنس اینٹیک دیکھ لیتے ہیں حلکے لڑاکو بیمان لسی اے تیجس مارک ون اے نے اٹھائیس مارچ دوہجار چوبیس کو کہاں پر اپنی پہلی اڑان سپلتا پوربک پوری کی ہے تو بنگلور میں استثت ہندوستان ایرونوٹ کا لیمٹیڈ ایچی ایل سے سکائی روٹ ایرو اسپیس نے ستائیس مارچ دوہجار چوبیس کو سری ہرکوٹا استثتے تھے کہ استثت اسرو کے پردودن پرسیچھڑ استثل پر بکرم پھشت انترچ پریچھپڑ یعنگ کے اسٹیج ٹو کا سپلتا پوربک پرچھڑ کیا ہے بکرم پھشت راکٹ کے دوسرے چرڑ کو کیا نام دیا گیا ہے تو کلام ٹو پیٹی نام دیا گیا ہے روز کا کونسا اسپیس کرافٹ چھبیس مارچ دوہجار چوبیس کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہنچا تو سیوج ڈیز ٹو پہنچا کون سیوج ڈیز ٹو پہنچا چندریان تھری کے سافٹ لینڈنگ استثل سیو سکتی کو حالی میں کس انتراشتی سنسطہ دوارہ مانتا دی گئی تو انتراشتی خغولی سنگ ٹھیک ہے کس نے جس کو انتراشتی خغولی سنگ بھارتی نو سینہ نے تیس مارچ دوہجار چوبیس کو کس آپریشن کے انترگت چل رہے سموندری سرچہ آبیان کے سو دن پورے کیے تو آپریشن سنگ چل لاتا کون سا آپریشن سنگ چل لاتا سو دیسی دوہ نرمات کمپنی بھارت بائیوٹک انٹرنیشنل لیمٹیڈ نے تپیدک کی کس ٹی کے ویس کی پرش جور کیا ہے براؤن کون بن گئے ہیں کون سے بیٹیس خوش کرتا پرتوی کے سب سے دور سستان نیمو تک پہلے بیتی بن گئے ہیں اپ دیکھئے نیش دیکھتے ہم بھارتی انترش انوس سنگ سنگ ایسرون نے کرناٹا کے چتدرگ پریچھر رینج پر اپنے ریجوی لانچ بیقل کے لئے پہلے سودیس سودیس نیرمیت انجن کا سفر پریچھر کہاں کیا گیا تو یہ محسور میں کیا گیا پریہ وڑ سے دیکھتے ہے حالی میں جاری خاد افسیش سوچ کانک ریپورٹ دو جار چوبیس کے انسار ورس دو جار بائیس میں لگ ایک دس ملو جیرو پانچ بیلین ٹن خاد افسیش اتپن ہوا یہ ریپورٹ کس انتراشتی سنگٹھن دورہ جاری کی گئی ہے تو سنیوکت راشت پریہ وڑ کارکرم یو ید پی دورہ بائیس وی جلو وائی اس سیت دو جار تیس نامک ریپورٹ حالی میں کس سنگٹھن نے پرقاسد کی تو بیس موسم بیگیان سنگٹھن ڈبلو ایمون نے پرقاسد کی بیگیان کو دورہ سکارڈا کیٹ کی ایک نئی پر جائے تو بٹر فلائی سکارڈا کی کھوچ کہاں کی گئی میگھالے میں بٹر فلائی سکارڈا کی کھوچ کہاں کی گئی میگھالے میں حالی میں کن دو سرستاؤں کے سودکرتاؤں نے مہاراشت میں بن چھپکلی وائلڈ جی کو ٹھیک ہے کی نئی پر جاتی کی کھوچ کی سیواجی بس بیدی کولہ پور اور ٹھاکرے وائل لائف فاؤنڈی سن مانو بکاس سرستان اور انتراشتی سنم سنگٹھن 26 مارج 2014 کو جاری بھارت ریپورٹ 2024 کے امسار بھارت میں کام کی تلاس میں لگے گاروں میں کل کتنے پرسط یوہ ہے تو 83% یوہ ہے کتنے پرسط یوہ ہیں 83% یوہ ہیں 20 مارچ 2024 کو جاری 143 دیسوں کے 22 پرسندتہ سوچ کانک میں بھارت کو کون سا استان ملا ہے تو 143 تھے اس میں بھارت کو کون سا استان ملا ہے 126 ملا ہے حال میں منافع اور گریبی جبران سرم کا اردساز تر نام ریپورٹ کس کے دوارہ جاری گئی انتراشتی سرم سنگٹن آئی یلو دوارہ جاری گئی سویس سنگٹن آئی کیو آر آئی کیو ائر کی ریپورٹ کے انصار بیسو کی سب سے ادھک پردوسی سہر کون سا ہے تو بیگو سرائ بیہار ٹھیک ہے تو آئی کیو ائر کی ریپورٹ کے انصار بیسو کا سب سے پردوسی سہر بیگو سرائ بیہار ہے سنگٹ راشت دوارہ جاری نوینتم مانو بکاس اچڈ گانک میں بھارت کی رینکنگ دو ہجار بائیس میں ایک اسطحان سدھر کر اکسو تیرانبے اسطحان کس اسطحان پر پہنچ گئی ہے تو ایک سو چوتیس اسطحان پر بہت بیکار رینک ہے ہماری اس پر مانو بکاس سو کانگ ایش ڈی آئی میں ٹھیک ہے ایک سو ریپورٹ کا بیموچن کب کیا چودہ مارچ دو جار چوبیس کو کیا کب چودہ مارچ دو جار چوبیس کو کیا یوجنا اور کارکرم کیندری سنچان منتری اشتونی بیشڑو نے پندرہ مارچ دو جار چوبیس کو ڈاگ بیباگ میں کاریت دو دسمنل پانچ لاکھ گرامی ڈاگ سوکو کے لئے کس پال کا سبارم کیا بیتی انین یوجنا کا مت سپالن ڈیری منتر کے مت سپالن بیباگ نے پندرہ مارچ دو جار چوبیس کو راج کوٹ انجر انجر گجرات میں کس کارکرم کو سمبود کس کارکرم سے سمبود تک پس تک اور ویڈیو جاری کیا ساگر پرکرم کارکرم کون سا ساگر پرکرم کارکرم دیکھیں یہاں پر بھارتی خاد سلچ سلچ اور مانک پرادی کرد فسائی کی کیندری سلاحکار سمیت سی اے سی پندرہ مارچ دو چوبیس کو انٹی مائکرو بیل پر 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 کیا تمیل ناڑو کے کویم پہلی اتادنک بریت ساہد پریس چھڑ پری پری یوگ سالہ تتھا ایک کرد منمک پالن بکاس کیندر بانس سموڑ دھن پری یوجنہ ان پری یونوں کا سلنیاس کہاں کیا تو یہ راچی میں کیا کہاں پر راچی میں کیندری کوئلا خان اور سنسدی کاری منتری پہلا جوسی نے کوئلا چھہتر میں پی ایم گتی سکتی راچی ماشٹر پلان کب جاری کیا تیرہ مارچ دوہزار چوبیس کو دور سنچار بیبھاگ نے سنگم ڈیجیٹل ٹوین پہل کے لیے تیسرا اور انتی مارچ کارکرم بارہ مارچ دوہ چوبیس کو کھاں آجد کیا تو ہالی میں پور انتراشتی پھوڑوال لیری لائیڈ کا نیدھن ہو گیا وہ کس دیش سے سمبن دیت تو یہ سمبن دیت ہے یہ بھی سکتا ہے اس کے کس سمبن دیت تو یہ پھوڑوال کھل سمبن دیت کون لیری لائیڈ باکس سب جونیر نیشنل چیمبرس کا کھتاب جیتا سریجا آکولا کس بھارتی ٹیبل ٹینیس کھلاڑے نے 21 مارچ دو جار چوبیس کو ڈبل ٹی 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 جیتا جی ساتھ یاد تیسری بھارتی اوپن جمپ پتی یوگتہ میں مہلاو کی لمبی کود میں سوڑ پدک کس نے جیتا کیرل کی نینا جیمس نے جیتا پری سترنج مہوس فیوچر کٹگری کا خطاب جیتنے والے بھارتی بنے ہیں بھارتی اولمپک سنگ آئی او اے اگامی پیریس اولمپک میں بھارتی دھوج واہ کے روپ میں کس ٹینس کھلاڑی کا نام کی گھوشڑا کی ہے اجنتہ سرت کمل نے ٹھیک ہے اجنتہ سرت کمل حال میں کس بھارتی کھلاڑی کو بلیٹ حال آف فیم میں سامل کیا گیا ہے پنکج آڑوانی کو بلیٹ حال آف فیم میں سامل کیا گیا ہے پنکج آڑوانی کو امپورٹنٹ ہے بھارتی ٹیبل ٹینیس کھلاڑی ستر سرت کمل آئی ٹی ٹی ایف بیسو رینکنگ میں کس آستان پر پہنچ گئے ہیں چوتی سویں آستان پر نیرواشک آیوگ نے دیبیانگ تیرہ انداز کی راشتی دیبیانگ آئیکن گھوشت کیا گیا سیتل دیبی کو رائیل چلنجر پائے لیکن مہیلہ والوں نے بہت کچھ کر دکھا دیا ٹھیک ہے آئی ٹی ایم ٹونٹی فائی ٹینیس ٹورنمنٹ میں کرڑ سنگھ کو ہرا کر سنگل مقابلہ کس نے جیتا رام کمار رام ناثن نے ممبئین نے کس ایک سو نہتر رن سے ہرا کر بی 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 کرم کی شروعات کی تو کھے لو انڈیا رائجنگ ٹائلنٹ آئی ایڈنٹ فیکی سنگل کرتی ٹھیک کرتی کی شروعات کی تو بس اتنا ہی تھا تو ون لائنر جتنا بھی تھا آپ کا دیکھ ختم کر دیا ہیں اب آپ کا کون سا آئے گا یو جنہ کرو چھتر اور آپ تو اگر پورا آپ کو دیکھ نا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں آج اتنا ہی اگر آپ کو اچھا لگے گا تو سسکرائب کر دیجئے گا دھنیو باد نمسکار جائن جائے بھارت